حضرت معنی وحمد علیہ السلام رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں جن کے دم سے یہ تبلیغ جماعت ان کے سینے کی آگ ہے جو ساری دنیا میں پھیل گئی ہے تبلیغ جماعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقیت فرمائیں تو اس میں حضرت کا یہ واقعہ میں نے حضرت معنی وحمد آشق علیہ السلام بلند شہری رحمت اللہ علیہ سے سنا ہوں وہ برماتے تھے کہ حضرت کے بھی ایک دوست تھے اور وہ داڑی نہیں تھی ان کے بے داڑی کے تھے تو مگر حضرت کے پاس آتے جاتے تھے بہت دن تک آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے حضرت نے کبھی نہیں کہا کہ بھئی تم داڑی رکھ لو بس آتے جاتے رہے ان کو جو بڑے بڑے اہم فرائز تھے اس کے اندر شامل کرتے رہے نمازیں پڑھتے رہے روزہ رکھتے رہے وغیرہ وغیرہ لیکن داڑی کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ داڑی تم رکھ لو جب ایک مدد گزر گئی تو حضرت نے سوچا کہ اب یہ اتنا قریب آگئے ہیں کہ اب اگر میں کہوں گا تو یہ بات مان لیں گے تو حضرت نے کہہ دیا کہ بھئی داڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ تم داڑیاں بڑھاؤ یہودیوں کی مقالفت کرو اور داڑیاں بڑھاؤ داڑی کو بڑھا کر رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے اب کیا ہوا کہ وہ ان صاحب پر الٹا اثر ہو گیا اور انہوں نے پھر آنا چھوڑ دیا حضرت مانا کی خدمت میں تو حضرت مانا حمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی میں نے کچھے تبے پر روٹلی ڈال دی میں نے کچھے تبے پر روٹی ڈال دی یعنی تبا جو ہوتا ہے جس کے پر روٹی پکائی جاتی ہے وہ جب تک گرم نہ ہو جائے اور پوری طرح گرم نہ ہو جائے اس پر اگر روٹی ڈال دیں گے تو روٹی نہیں بنے گی وہ پھٹ کر رہ جائے گی تو میں نے کچھے تبے پر روٹلی ڈال دی یعنی ابھی ابھی ان کا ذہن اتنا بنا نہیں تھا کہ میں ان سے یہ بات کہتا اور وہ اس کو قبول کر لیتے نتیجہ الٹا ظاہر ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ میرے قریب آتے اور میری بات مانتے وہ مجھ سے چلے ہی گئے ٹھوٹ گئے تو یہ لفظ بڑا عجیب استعمال کیا حضرت پانو مجلیہ ساروزار نے کہ کچھے تبے پر روٹلی ڈال دا یعنی پہلے دیکھو کتبہ پکا بھی ہے کہ نہیں یعنی ماحول تیار ہوا ہے کہ نہیں ذہن نے ذہن اس طرح پہنچا ہے کہ میں کوئی بات کہوں تو وہ اس پر اثر انداز ہو اسی کو قرآن کریم میں فرمایا وَذَكِّرْ نصیحت کرو جبکہ نصیحت کرنے کا کچھ فائدہ معلوم ہو تو اس وقت نصیحت کرو لیکن ایسے ہی ایک آدمی ابھی تک تمہاری نہ اس سے جان ہے نہ پہچان ہے نہ اس کا تم نے مزاج سمجھا ہے نہ تم نے ان کا اس نے تمہارا مزاج سمجھا ہے اور اگدم سے اس کے اوپر ایک ڈاؤنگرہ برسا دیا کہ تم داڑی مونے ہو نہ داڑی رکھا کرو تو یہ فائدہ معلوم نصیحت نہیں ہے یہ حکمت کے ساتھ نہیں ہے اُدْعُوا الْا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ حکمت کا معنی یہ ہے کہ یہ بات تلاش کرو کہ میں کس وقت اور کس ماحول میں کسی انسان کو کسی نیکی کی دعوت دوں ایسا نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو قبول کرے الٹا اس کے اوپر الٹا اثر ظاہر ہو جائے تو حکمت کے ایک معنی یہ ہے کہ موقع دیکھو مقام دیکھو صحیح وقت کا تائین کرو صحیح جگہ کا تائین کرو جس میں کوئی نصیحت کسی دوسرے کے اوپر کرتے ہو ایسے ہی نہیں کر دیتے ایک تو حکمت کے معنی یہ ہے دوسرے حکمت کے معنی یہ ہے کہ تمہارا انداز جو ہے وہ حد تل امکان ایسا ہو کہ جس میں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بڑائی جیتا رہے ہو اور دوسرے کی تحقیل کر رہے ہو دوسرے کی تظلیل کر رہے ہو بلکہ محبت کا پیار کا اور نرمی کا معاملہ یہ دعوت کا ایک ایسا عظیم رکن ہے کہ جس کے بغیر دعوت بیکار ہو جاتی ہے آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ فرعون جیسے جابر خدائی کے دعوے دار گمراہ کے پاس بھیجا تو ان کو کیا تلقین فرمائی قولا لہو قول اللینا تم دونوں جب جاؤ فرعون کے پاس تو نرمی سے بات کرنا کس سے فرعون سے جو خدای کے دعوے دار تھا اس سے زیادہ سرکش اس سے زیادہ کافر اس سے بڑا کافر کوئی اور نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا اور ساتھی یہ بھی فرمایا کہ لَقْلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَ کہ شاید وہ تمہاری بات تمہاری نصیحت قبول کر لے اور دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے نرمی کی بات کرنا تاکہ وہ نصیحت قبول کرے اور اس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں تو تھا کہ فراؤن نہ ایمان لائے گا نہ ایمان لانے والا ہے نہ اس کے اندر حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ کبھی نصیحت قبول نہیں کر سکتا اور کبھی خدا کا خوف اس کے دل میں نہیں آ سکتا اس کے باوجود حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام سے یہ فرما کر یہ بتا دیا کہ ایک دعی جو دعوت دینے والا ہے اس کے دل میں یہ اس یہ امید ہونی چاہیے کہ میں نرمی سے بات کروں تاکہ امید ہو کہ وہ میری بات سن لے باوجود ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالی جانتے تھے لیکن ان کو یہ کہا کہ تم اپنے دل میں یہ امید رکھو کہ میرے کہنے کے نتیجے میں وہ شاید مان جائے تو نرمی کی نصیحت فرمائی گئی موسیٰ علیہ السلام کو حارون علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سر رہو فرمایا کرتے تھے کہ تم سے بڑا کوئی مسلح نہیں ہو سکتا تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی مسلح نہیں ہو سکتا اور فرعون سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا لیکن اتنے بڑے مسلح کو اتنے بڑے گمراہ کے مقابلے میں بھی یہ کاجرہ نرمی سے بات کرنا اب یہ ایسی چیز ہے کہ جو دعوت کی بنیاد ہے دعوت محبت سے ہونی چاہیے خفقت سے ہونی چاہیے خیرخواہی سے ہونی چاہیے اخلاص سے ہونی چاہیے اس میں کسی دوزرے کی تظلیل کا یا تحقیل کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری دعوتیں بیکار ہو جنی ہیں اس کی وجہ سے اب بلت و دعوت کا خیال ہی نہیں آتا اور اگر